کسی انسان کو اس کی گلتی کی سزا دینا جائز ہے لیکن مدھیم یوگ کے دوران ایسی سزا دی جاتی تھی جسے سن کر ہی ہماری روح کانپ جائے مدھیم یوگ کو منوشی کے اتحاس کا سب سے بربر یوگ مانا جاتا ہے اس کال میں انے کو بربر لڑائیاں لڑی گئی اپنے دسمنوں ودروہیوں یا کانون توڑنے والوں کو سزا دینے کے لیے ایسے بربر وحیسی طریقے اس یوگ میں ایجاد کیے گئے جن کے بارے میں سن کر ہی آپ کے روح کانپ اٹھے گی سزا کے لیے ان طریقوں کو دیکھ کر ہی اڑنے لوگوں کے اپراد کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدھیم یوگ میں سزا دینے کے ایسے دس خوپناک طریقوں کے بارے میں بتائیں گے نمسکار دوستو یہ ہمارا عدبت رہش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عدبت رہش ہے میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے this creation is advised the following content may content elements that are not suitable for some audience ویڈیو میں دکھائے گئے درشے آپ کو ویچلیت کر سکتے ہیں کمجور دل والے لوگ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں impalement پندر وی شدی میں ویلات تریتیہ والاشیہ کا راجگمار تھا ویلات کو ڈریپولا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہ بہت نردے ہی تھا اپراد صد ہونے پر وہ دھاردار پول کو پیڑت کے شریر سے آرپار کرنے کا حکم سناتا تھا پول کی موٹائی اتنی ہوتی تھی کہ اسے دیکھ کسی بھی انسان کی روح کاپ اٹھے جس سکش کو یہ سزا ملتی تھی اسے جبرن دھاردار پول پر بیٹھنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا پول دیرے دیرے اس کے شریر کو چیرتا ہوا باہر نکل جاتا تھا سامانتہ پیڑت کو پول پر اس طرح سے بٹھایا جاتا تھا کہ پول کا نکلہ حصہ شریر کو ہوتا ہوا تھوڑی پر آ کر ایک بار رک جائے اور پھر دیرے دیرے تھوڑی کی ہڈی کو پار کرے ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ مجرم کو جادہ سمیں تک پیڑا بھگتنی پڑے اس طرح سے پول لگنے پر تین دن کی احسہینی پیڑا جھیلنے کے بعد آخرکار پیڑت کی موت ہو جاتی تھی کہتے ہیں کہ ویلاڈ نے اپنے شاشنکال میں دو لاکھ سے لے کر تین لاکھ لوگوں کو یہ سزا دی تھی ویلاڈ اس قدر جالیم تھا کہ اسے کھانا کھاتے وقت ایسا دیکھنے میں بڑا آنند آتا تھا جرہ سوچئے اس وقت ہیوانیت کس قدر سرچڑ کر بولتی تھی جوڑیس کریڈل یعنی یہودی پالنا یہودی پالنا ایک باروی دیکھنے میں دھاردار پول سے جرہ کم کسٹدائی لگے لیکن یہ انسان کو تڑپا تڑپا کر مارنے والا ہتیار تھا لوگوں کو نگن کر یہودی پالنا پر پٹھایا جاتا تھا پر تارنا کی یہ پرکدیا بہت خوپ ناک ہوتی تھی پیڑت کو تین جگہ سے بندے ایک ریگ نوما کھالی سیٹ پر لٹکا دیا جاتا تھا پھر اس کے نیچے یہودی پالنا کو لگایا جاتا اس دوران پیڑت کے پیر کو رسی سے باند دیا جاتا تھا جسے کھڑے کچھ لوگ پکڑے ہوتے تھے سزا کا آدیس ملتے ہی لوگ رسی کو ایک دم سے کھیچتے تھے گور طلب ہے کہ اسطری کو الٹا اور پروش کو سیدھے اس جان لیوہ ہتیار پر بٹھا کر سزا دی جاتی تھی اس سزا کے دوران لوگ گھنٹوں رسی کو کھیچتے رہتے تھے کبھی درد کو بڑھانے کے لیے پیڑت پر اتیرکت وجن بھی لٹکا دیا جاتا تھا کوفن ٹورچر اسے کوفن پر تارنا کہا جاتا تھا مدھیم یوگ میں یہ کافی پرچلت تھا اگر آپ کو گیان ہو تو کسی ہولی ووڈ فلم میں اپنے اس طرح سے سزا دیتے ہوئے دیکھا ہوگا پیڑت کو اس پنجرے میں قید کیا جاتا تھا تاکہ وہے اپنی جگہ سے ہل نہ سکے اس کے بعد پنجرے کو کسی پیڑ سے لٹکا دیا جاتا تھا اس طرح کی سزا اس نندہ جیسے دمبیر اپراد کے لیے دی جاتی تھی پیڑت کو یا تو آدم خور جانور کاٹ کھاتے تھے یا پھر وہے پکشیوں کا نیوالہ بنتا تھا حالانکی دیکھنے والے پیڑت کا درد بڑھانے کے لیے اس پر پتھر سے بھی حملہ کرتے تھے دا ریک جسے کی سامانیہ بھاشا میں ہڈی توڑ شیا کہہ سکتے ہیں مدھیم یوگ میں اس پرطاڑنا کو سب سے دردناک مانا جاتا تھا ہڈی توڑ شیا ایک لکڑی کا فریم ہے اس میں لکڑی کے دو پٹے ہوتے تھے جو لیور کے سہارے اوپر کی اور اٹھائے جاتے تھے لیور شیعہ کے دونوں اور ہوتا تھا دونوں پٹوں پر نکیلی کیلے ہوتی تھی سزا دیتے وقت پیڑیت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اس پر لیٹا دیا جاتا تھا پھر شروع ہوتا تھا پرطاڑنا کا کھیل شیعہ کے دونوں اور ایک ایک ویقتی لیور کو مجبوطی سے اٹھاتا اور جیسے جیسے پٹہ اٹھتا پیڑیت کی ہڈیاں کڑکڑا ہڈ کے ساتھ تیجی سے ٹوٹ جاتی یہ کھیل تب تک چلتا جب تک پیڑیت دم نہ توڑ دے بریس دریپر یہ پرطاڑنا سرپ مہیلاؤں کو دی جاتی تھی اگر کوئی مہیلہ دوسرے پروش کے ساتھ انترم سمبند بناتی پائی جاتی یا پھر اس پر اس طرح کا آروپ ثابت ہوتا تو بریسٹ ریپر کے جریے اسے پرتاڑنا دی جاتی تھی ریپر کو مہیلہ کے بریسٹ سے لگا کر جور سے دبا دیا جاتا تھا حالانکی حیوانیت کی امتحا اتنے ہی نہیں چمٹا نمہ اس ہاتھیار کو پہلے آگ پر تپایا جاتا تھا اس پرتاڑنا کے دوران پیڑیتہ کے اُبھار کو پوری طرح سے باہر نکال دیا جاتا تھا اس سجا میں ادھکتر اسطریوں کی موت ہو جاتی تھی اور جو بھی جندہ بچ جاتی تھی ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی تھی تشویر میں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہے چھوٹا سا ہاتھیار پیڑیت کے لیے کتنا کسٹدائی شابط ہو سکتا ہے اس ہاتھیار کا استعمال بچہ گرانے والی مہلاؤں جھوٹ بولنے والوں اور ہومو سیکچول لوگوں پر ہوتا تھا یہ ہے نکیلہ ہاتھیار اوپر لگا پیچ گھومانے پر چار حصوں میں بٹ جاتا ہے اس ہاتھیار کو جھوٹ بولنے والوں کے موں میں ابورشن کرنے والی مہلاؤں کی یونی میں اور ہومو سیکچول لوگوں کی گودہ میں ڈال کر اس کے پیچ کو گھومائے جاتا تھا جیسے جیسے پیچ گھومتا یہ ہے بڑا ہوتا جاتا تھا جسے کی پیڑت کو آز سہینی درد ہوتا تھا پھر اس کی خال فٹ جاتی تھی اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی انت میں ابھی یکت کی مرتیو ہو جاتی تھی تھی بریکنگ ویل بریکنگ ویل کو کیتھرنگ ویل کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سے پیڑت جندہ نہیں بچتا تھا لیکن یہ ہے اسے اتنا تڑپا کر مارتا تھا کہ دیکھنے والوں کی روح کامپ اٹھتی تھی پیڑت کو ویل سے باندھ کر اس پر ہتھوڑے سے تب تک پرہار کیا جاتا تھا جب تک اس کے شریر کی ہڈیاں نہیں ٹوٹ جاتی پھر مرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا کبھی کبھی پیڑت کو ایک اونچے ویل پر رکھا جاتا تھا تاکہ پکشی اس ہاتھ پیر ٹوٹے انسان کو جندہ ہی کھا سکے ایسا بھی کہا جاتا ہے جن پر دیا آ جاتی تھی چھاتی اور پیٹ پر ہی ہتھوڑے سے پرہار کیا جاتا تھا حالانکہ پیڑت کو کسی بھی حالت میں جندہ نہیں بکشا جاتا تھا سوٹورچر یعنی آری پرتارنا یہ پرتارنا پیڑت کو گھور ویل گمبیر اپراد کے لیے دی جاتی تھی اس میں ایک خمبے کے سہارے پیڑت کا پیر باندھ کر اسے اُلٹا لٹکا دیا جاتا تھا اُلٹا اس لیے لٹکایا جاتا تھا تاکہ اس کے دماغ تک بلڑ سپلائی چالو رہے اور وہاں انسان جیدہ سمیں تک جندہ رہے اس کے بعد شروع ہوتا تھا موت کا کھیل ایک بڑی آری لے کر اس کو بیچ میں سے دیرے دیرے کٹا جاتا تھا دیرے دیرے اس لیے کٹا جاتا تھا تاکہ اسے جیدہ سمیں تک درد جیل نہ پڑے کچھ مجریموں کو دو فار کر دیا جاتا تھا جبکہ کسی کسی کو آدھا کٹ کری چھوڑ دیا جاتا تھا یہ مدھیم کال میں شویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹوپی نمائینتر پرتارنا کے لیے بنایا گیا ہے پیڑت کسر اس ٹوپی میں جکڑ دیا جاتا تھا اس کے بعد ایک ویقتی دیرے دیرے لیور کو گھومانے لگتا تھا جیسے جیسے لیور گھومتا ٹوپی میں لگی روڑ پاس آنے لگتے پھر ایک جھٹکے سے پیڑت کسر آواج کے ساتھ فٹ جاتا دنی سپلیٹر یہ ہتھیار بھی اسپین میں ہی کام میں لیا جاتا تھا اس ہتھیار کو دیکھتے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا اسے نئی سپلیٹر کے نام سے جانا جاتا تھا اس میں پیرو کے گھٹنوں کو فسا کر اسے دبا دیا جاتا تھا جس سے کی اپرادی کے گھٹنوں کی یہاں ٹوٹ جاتی تھی اس ہتھیار کے پریوگ سے کسی بھی ویقتی کی جان تو نہیں جاتی تھی پر اس انسان کے گھٹنے کسی کام کے نہیں رہتے تھے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبھی چل نہیں سکتا تھا کبھی کبھی اس پرتارنا کا پریوگ گھٹنوں کے علاوہ کوہنی پر بھی کیا جاتا تھا تو یہ تھے وہ دس طریقے جنہیں مدھیا یگ میں سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ہمیں ایشور کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم اب ایسے یگ میں ہیں جہاں کسی بھی اپراد کی سزا اتنی بھیانت نہیں ہے دوستو آج کے اس اپیشوڑ میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کرنا تو بلکل ہی مت بھولئے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل عدود رہسی ہے ہم کی سب رہسیوں کا پارتہ فاس کرے گے ہم اپنے چینل جس کا آدود رہسی ہے دوستو اپنے کی مہینے کا چکل جائے کتنی بھی دیکھتے رہسیوں کو نہیں دیکھتے اپنے کی مہینے کا چکل جان پانا آج بھی انسان کے مشہ نہیں ہے تو دوستو اپنے کی مہینے کا کام کے پیٹھے اور دیکھتے رہیے ہمارے چینل کی بنائی ویڈیوز اور جس کا نم ہے آبود رہسی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مرکو لیا تکہ ہم دھائیں گے پڑتا ہوتے رازوں سے موسیقی